بسم اللہ الرحمن الرحیم سکپ بلکل نہیں کرنا کٹ کٹ کر کے بلکل نہیں اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور جی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ آج دکھا رہی ہوں اس طرح سے کہ میری فرینڈ جو تھی وہ آوٹ آف سٹی تھی پہلے تو میں ان کے گھر نہیں جا پائی مطلب ایک دو بار میرا ان سے کونٹیکٹ بھی ہوا تو میں ان کے گھر نہیں جا پائی عید سے تیسرے دن وہ گھر پہ آ گئے تھے وہ لوگ تو اس طرح سے تھا کہ عید پر مہمان تھے آنا جانا تھا آنا جانا لگا ہی رہا عید پر بھائیوں کے گھر سب کے گھر تو اس طرح مجھے ٹائم نہیں ملا تو پھر اب میں نے عید کے بعد سوچا کہ میں ان کے گھر جاؤں اور ان کو عید بھی دیکھ کر آؤں اور مل کر بھی آؤں میری بہت اچھی فرینڈ ہے بہت ہی اچھی اور بہت پرانی میری فرینڈ ہے اور جو ہے ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھے مطلب مطلب تعلقات ہیں اور اس طرح سے جی میں سب سے پہلے جو ہے بیکری پہ گئی اپنے بیٹے کے ساتھ میں گئی تھی تو بیکری پہ جا کر جو ہے میں نے ان کے لیے کیک لیا بہت پیارا سا اور ایک کیک لیا اور میں نے ان کے لیے جوس وغیرہ لیے نیس لے کے اور جو ہے آئس کریم بھی لی تو اس طرح سے یہ سب چیزیں لے کر تو میں ان کے گھر گئی وہ بہت خوش ہوئیں اور جی میری بہت پیاری فرینڈ ہیں اور جی فرینڈز تو سب کے ہی ہوتے ہیں سب کی فرینڈز ہوتی ہیں اگر کیونکہ یہ ہماری جو لائف ہے اس طرح کی جو ہماری ہے کہ اگر ہم سب کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں فرینڈز کے ساتھ اپنے رشتے داروں میں آنا جانا اگر لگا رہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری پیار محبت جو ہے وہ آنے جانے سے پیار محبت بڑھتا ہے لینے دینے سے بھی پیار محبت بڑھتا ہے آپ بھی اسی طرح سے کیا کریں آنے جانے سے اور اس طرح سے گفت دینے سے اور کچھ نہ کچھ اور دینے دلانے سے جو ہے نا پیار محبت جو ہے نا ہمارا آپس میں بڑھتا ہے تو پلیز اسی طرح سے آپ آیا جائے کریں اور جی یہاں میں ان کے گھر پہنچ گئی تھی تو وہ کیک وغیرہ جو ہے وہ اٹھا کر فریج میں رکھ رہی تھی تو میں نے سمجھا میں ویڈیو بھی بنا لوں اور میں نے ان کو بتایا کہ میں نے چینل سٹارٹ کیا ہوا ہے یوٹیوبر ہو گئی ہوں میں بن گئی ہوں تو ان کی بیٹیاں جو تھیں وہ بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی گپ شپ لگائی جوز وغیرہ انہوں نے بنایا وہ بھی بیٹھ کر ہم نے پیا اور اس طرح سے وہ بہت خوش ہو رہی تھی کہ آپ نے چینل سٹارٹ کیا ہے تو کہتی ہی ہم نے آپ کے چینل دیکھتے رہتے ہیں اب بہت اچھا مطلب آپ نے کیا کہ ٹائم اپنا سپینٹ کرنے کے لئے اور آپ کو ویسے شروع سے ہی مجھے شوق تھا تو اس طرح سے ہماری باتیں جو ہم کرتی رہیں اور گپ شپ بھی ساتھ لگاتے رہے اور فوٹس وغیرہ بھی ساتھ ہی ہم لوگ کھاتے رہے اور جی انہوں نے کھانا بھی ماشاء اللہ سے ساتھ ساتھ بنا رہی تھی مگر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا انہوں نے کھانا مجھے ساتھ میں ہی دے دیا تھا کیونکہ کہتی میں نے بنایا ہوئے تو آپ کھانا جو ہے نا اگر نہیں کھا رہی تو ساتھ ہی لے کر جائیں اور خود بھی کھائیں گی گھر جا کر بچوں کو بھی ساتھ میں کھلا دینا تو اس لئے انہوں نے کھانا جو تھا مجھے ساتھ میں دے دیا تھا کیونکہ میں گھر سے کھانا کھا کر گئی تھی تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب ضرور کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تو اجازت چاہوں گے آپ سے اللہ حافظ